حقیقت علمت فرماتے ہیں جب جس ریل پر میں چلتا ہوں اور دوسرے ریل آتی ہے اور کراسیم ہوتی ہے تو میں اس طرف نہیں دیکھتا ہوں کیوں ہو سکتا ہے کہ کوئی دنانا جببہ میرے جببے کے سامنے لگ جائے ہو سکتا ہے کسی عورت پر میری نظر کر جائے ہو سکتا ہے پڑھنے کے بعد میں اپنی نظر اٹھان نہ سکوں کیا اللہ وقت کہنا تقویٰ تھا اور فرماتے تھے یہ مرض یہاں ایک اہمکوں کا مرض ہے پرائی چیز دیکھ کر دل کو جلانا اپنے گھر میں تو ڈال روٹی ہے باہر شامی کبھار دیکھ کر ہائے ہائے کرنا ہماکت کا بھی مرض ہے بے وکوفی کا بھی مرض ہے پیسہ نہیں ہے دیکھر لائن کے سامنے سونھ رہے ہیں ہائے ہائے شامی کبھار پیسہ ہو پیسہ ہے کی نہیں دل کا جلانا حقیم علمت فرماتے ہیں یہ ہماکت و بے وکوفی کا بھی مرض ہے بدنظری تو آج کے فرماتے ہیں میری ریل میں ایسا ہوا کہ میرے گھرے کے سامنے ایک جنانا ڈبا کوئی لگ گیا میں نے نہیں دیکھا حضرت فرماتے ہیں مگر ایک نوجوان لڑکا جو بہت ہی خدیشت تباہ تھا بار بار اس جنانے گھرے کی طرف دیکھ رہا تھا ایک جوڑا کچھ میں تھا تھا جن کی نئے شادی ہوئی دونوں بڑے شہتمند تھے وہ لاہور آ رہے تھے اور لاہور کے رہن ہوئے تھے شادی لاہور سے دینی سے لا رہے تھے بیوی کو تو بار بار جب اس لڑکے نوجوان نے اس کو بری نظر سے دیکھا اس کی بیوی کو تو ظاہر آنچہ کی آدمی کو غیرت آتی کہ میری بیوی کو کیوں دیکھ رہا ہے اگر انسان سنجھے کہ یہ ہماری ماں بہن ہے تمہاری ماں بہن کو کوئی دیکھے بیٹی کو دیکھے تو غصہ آتا ہے جنہیں آتا لیکن ہم لوگ اس مہولے میں بے پوپ بند آتے ہیں جس عورت کو دیکھ رہے ہو بڑے پرانے دوست ہیں کہنے لگے ایک مکتبہ میری بیٹی جا رہے ہی کی میرے ساتھ ریل میں ایک شخص بتمیل دیکھ رہا تھا بار بار اس کو ایسا غصہ آ رہا تھا کہ بندوک سے اس کو پھیل کر دیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ یہ ساری مغلوق ہماری آیال ہے اپنے والبچوں کے لئے تو تمہارا یہ آل ہے اور حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ساری مغلوق خدا کی اللہ کی آیال ہے جتنی محبت تمہیں اپنی اولاد سے ہے اس سے زیادہ اللہ تو اپنے بندوں اور بندیوں سے ہے اگر تمہارا بیٹا بیکی کو کوئی برائی سے دیکھے تو تمہیں غصہ آتا ہے خدا کو کتنا غصہ آئے سے نالائق پر آتا ہوگا اور تاجیب ہے اس شخص پر جو ولی اللہ بھی بننا جائے تھا جو صلوق بھی تے کر رہا اللہ اللہ بھی کر رہا ہے جاتا میں اللہ کا ولی بھی ہو جائے آپ اس بات کے دوست بن کرتے ہیں جس آپ کے بیکا یا بیکی کو آپ بری نظر سے دیکھ رہے ہوں کیا اس کے ساتھ برے خیالات برد سے ایک اسکیم بنا رہے ہوں کیا وہ بات آپ کو دوست بنائے گا اور فتا بھی چل جائے اس کو ایک سرے سے معلوم ہو جائے جلتا سارا خیال اور اس کے بعد ہم اببہ سے کہیں اس کے کہ مجھے اپنا دوست بنا لیجی تو یہ جوٹا لگائے گا میری دوستی بھی چاہتے ہو میری اولاد کے ساتھ برا خیال بھی لاتے ہو اور بری نظر سے بھی دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ کی مخلوق حضور کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے الخلق و آیال اللہ پوری مخلوق اللہ کی آیال ہے اہل و آیال ہے فَحَفُّ الْخَلْقِ الْاللَّهِ سب مخلوق میں اللہ کا پیارہ وہ ہے مَنْ آسَنَا الْعَالِهِ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے لہذا وہ شخص کیسے ولی اللہ ہو سکتا ہے جو سلوش ہر شخص کو یہ سمجھو یہ اللہ کا بندہ اللہ کی بندی نظر سے اقلقے تو حضرت کی مرمت سماتے ہیں کہ یہ گناہ آخم کا بے قوفی سے طالب رکھتا ہے پھر آئی چیز کو دیکھ کر دل جلانا احمق ہے اے بھائی شادی نہیں ہوئی یہ روزہ رکھ شادی ہوگئی اپنی پر خبر کرو تو اللہ نے دیا تو حضرت سماتے ہیں وہ لڑکا بار بار دیکھ رہا تھا تو انہیں اس کی دیکھنے کی وجہ سے اس کو غیرت آئی وہ تنظر جوان تھا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا اس نے گالیاں ہی تھے کیا قرار نہیں گالیاں ہی کیا وہ کہا ہو حضرت کے بچے میری بیوی کو کیوں بار بار دیکھتا کتنے ہی دیکھ لے دل جلالے ترپا لے چل کے خاتھ ہو جا پھائے گا نہیں رات میں رہی بھی میری ہی پاس دنہ بھی دکھایا آئیتے آہ دیکھ لے پھائے گا نہیں کتنے ہی دل کو جلالے لیکن پھائے گا نہیں رات کو میرے پاس سوہے گی حضرت خانی رحمت اللہ علیہ مآلہ آسف رکھا اس جواب کو بعض نے بہت تاریخ کے ساتھ بیان کیا کہ دیکھو کس خبر اس نے صحیح بات کے لی دل کو جلانا دیکھا اپنے اللہ حلال کی دے اس پر راضی رہو چند دن دیکھو اگر ریلوے اسٹیشن پر آپ کو اچھی چائے نہیں لیتی تو آپ کہتے ہیں گرم پانی لیا کچھ تو ہے کچھ دکھا رہی میاں ریششن کی چاہ اچھے نہیں تو مسافر صاحب کیا کہتے ہیں ارے میاں گرم پانی تو ہوگا پھوڑی سے پتھی تو ہوگی زکام سے تو بچ جاؤں گا چل کے دھر بڑیا والی بنا کر پیئیں گے وہ روگ بان کون سر ہوتا ہے بھائی نام وام کا مذیعاد نہیں رہتا کوئی اور نام ہو بنا دیکھ اچھی چائے پیئیں گے لپن کی تو جب آپ جنگ دن کے لئے آئے ہیں تو ہر دن کو ہر سانس کو مسافر خانہ سنجھو پلیٹ پارم سنجھو یہ سنگو ہم لوگ اس ٹیشن پر ہیں ریل آئے گی گھر جائے گی موت کی ریل آئے گی حضرائیل علیہ السلام اس کے درائیور ہیں اپنے آپ کو کچھ اگر اچھے عمال ہیں تو خش کلاس میں بیٹھا دیں گے گڑڑڑ ہیں تو اس دن بیٹھا دیں گے جس میں اور آپ پڑیوار ہیں یہ ہزار دوستے اگر یہاں چکری روٹی دے دیں خدا واللہ حرام کی بیٹھانی ترس دیکھو بھی مرد اللہ کا نام لے کر دیکھو انشاء اللہ تعالی وضع کرو اللہ کا نام لے اللہ کا نام لے نہ سیکھ لو کسی اللہ کے عاشق سے کسی اس سینے سے سیکھ لو جس کے سینے میں درد بھرا دل ہو تو اللہ کہنے میں ایک اللہ کہنے میں اتنا مزہ آئے گا اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کو تمام بادشاہوں کی بادشاہتیں ہیتھ ہو جائیں جنب بھی ہو صحیحات نہیں آئیں جنب کی بھی جنب ہیں وہ ان کا نام یہ شائر شائر ہے ہتا نہیں آیا کی نہیں شائر آیا ہے اس کا شیر آج نواؤں گا اس کے پچھلے دمیے کو آپ دو دو شائر ہیں ایک انیش الہبادی الہباد سے آئے ہیں شائر پاکستانی ہے مگر اس نے پچھلے حماع کو ایک شیر شنایا کہ ایک بار ان کا نام لیتا ہوں ایک بار ان کا نام لیتا ہوں مدتوں تک سرور رہتا ہے کیا شیر اللہ کا نام جو مطفیق ہے مراروی کی جان سے پوچھو فرماتے ہیں اے دل یہ شکر خوشتر یہاں کی شکر سازد اے دل یہ چینی زیادہ نیتی ہے یا چینی کا بنانے والا زیادہ نیتی ہے یہ گنہ زیادہ ہے یہ کتھائیاں زیادہ ہیں اس نے یا گنہ کا رس جو پیدا کرتا ہے ان کا نام لے کر دیتا یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیکن کس سے سیکھو آپ نے آپ نے ان پہ ان لوگوں سے انہیں ملاقاتیں نہیں ہوئیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کا دردت تک پتہ چلتا ہے دین کیا ہے حضرت حانیٰ فرماتے ہیں حضرت حانیٰ فرماتے ہیں حضرت حانیٰ صاحب رحمت العالیٰ کی خدمت میں چند دن گزارے تو معلوم ہوا اللہ کی محبت کیا کیا کیا